بیہار میں شراب مافیاوں کے خلاف لگاتار عبیان چلائے جا رہا ہے اور اسی کڑی میں بارڈ میں بھی اے ایس پی لپی سنگھ نے کاروائی کی جہاں لپی سنگھ نے ملاہی گاؤں کے شبم دھابا میں شراب کے نشے میں دھت ایک راجت کارکرتہ اور دھابا کے مینیجر کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی دھابا کے پیچھے شراب کے خالی بوتنوں کا بھنڈار بھی ملا ہے اس پی لپی سنگھ نے کہا کہ شراب مافیاؤں اور اپرادیوں کے خلاف لگاتار ابھیان چلائے جا رہا ہے اور کسی کو بکشا نہیں جائے گا کم سے کم پچاسو سو جو ہے وہ شیشے کی جو بوٹل کھالی رہتی ہے دارو کیوں فیکی ہوئی تھی پوچھنے پر کچھ بتا نہیں پایا بتایا کہ مالک کا نام بتایا راجیف کمار سنگھ راجیف کمار سنگھ کو میں نے فون لگایا تو فون پہ بات نہیں ہوئی میں ان کے گھر گئی وہاں پر سے وہ گائب ہیں تو اسی کے آدھار پہ شیوام ڈھاوا پہ جو سندگ کتیویتی ہوئی ہے اس پہ ہم لوگ نے دو ارسٹنگ ابھی کی ہے اس میں سے ایک ڈرنک ہے اور ایک وہاں کا مینجر ہے تو اس سے بھی پوچھتا جا رہی ہے یہ جو نیتا بتایا جا رہا ہے کہ جو پکڑا ہاں اس نے اپنے آپ کو خود سے بولا کہ میں راجت کا کارے کرتا ہوں بتا دے کہ ایک طرف شرابندی کے لیے ابھیان چلائے جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف راجنیتک پارٹی کے کارے کرتا ہی اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں پکڑے گئے شرابی نے بھی اپنے آپ کو راجت کا کارے کرتا بتایا شیوہم ڈھاوہا شیوہم ڈھاوہا کمالک کا کئی نام کیا ہے راجنیتک ستیس منیجر دیا تھا Dharu کوئی راجنیتک وہی دیا تھا کون دیا تھا کون دیا تھا کوئی لیا تھا ایک گلاس دو گلاس بیہار میں پون شراب بندی کے بعد بھی شراب کا کاروبار کافی پھل پھول رہا ہے اور دھڑلے سے پورے بیہار میں شراب کا کاروبار چل رہا ہے پنجاب کیسری ٹی وی کے لیے پٹنا سے سنجیب کمار کی ریپورٹ